رکھ کرتے ہیں اب وستار سگتی ویڈیو کی اور کے اندر سرکار دوہرہ نمسی بلک کو لاغو کرنے کے ویرود میں ہیمارچل میڈیکل آفیسر ایشوشیشن نے آواز بلند کر اس بلک کی نندہ کرنے کے ساتھ اسے ڈریکونین بلک کرا دیا ہے ایشوشیشن کا ماننا ہے کہ اس بلک کے لاغو ہونے سے میڈیکل پروفیشن کی بھرون ہتیا ہوگی اور سواستے سویدھاؤں پر اس کا وبریت اثر پڑے گا ہمیرپور میں میڈیکل آفیسر ایشوشیشن کے پردیش مہا سچیو ڈاکٹر پشبندر ورما نے کہا کہ سرکار اس بلک کے مادیم سے جھولا چھاپ ڈاکٹروں کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہی ہے اور ایم بی بی ایس کی پڑھائی پوری کرنے والے ڈاکٹروں کے ہیتوں کی اندیکھی کی جا رہی ہے کے اندر سرکار دوارہ نمسی بلک کو لاغو کرنے کے بی روض میں ہیماجل میڈیکل آفیسر ایشوشیشن نے آواز بلند کر اس بلک کی نندہ کرنے کے ساتھ اسے ڈریکونین بلک کرا دیا ہے ایشوشیشن کا ماننا ہے کہ اس بلک کے لاغو ہونے سے میڈیکل پروفیشن کے بھرون ہتیا ہوگی اور سواستے سو بیدھاؤں پر بیتریت اثر پڑے گا ہمیرپور میں ہیماجل میڈیکل آفیسر ایشوشیشن کے پردیش مہا سچپ ڈاکٹر پشپیندر برمانی کہا کہ سرکار اس بلک کی مادم سے جھولا جھاپ ڈاکٹروں کو بڑھابا دینے کی کوشش کر رہی ہے اور ایم بی بی ایس کی پڑھائی پوری کرنے والے ڈاکٹروں کے ہیتوں کی اندیکھی کی جا رہی ہے ہمیرپور میں ہیماجل پردیش میڈیکل آفیسر سنگ جو ہے وہ این ایم سی بل کا جو ہے گھور اس کی نندہ کرتا ہے اور اس کا ویروض کرتا ہے کیونکہ یہ جو بل ہے یہ جن بی رو دی ہے یہ ایک ڈریکونین بل ہے یہ لوگ تنتر کی حتیہ ہے میڈیکل پروفیشن کی بھرون حتیہ ہے ایک طرف تو آپ چھے مینے کا بریج کورس کروا کے جھولا چھاپ ڈاکٹروں کو تیار کر کے ان کو کمیونٹی ہیلتھ آفیسر کا نام دے رہے ہیں اور دوسری طرف ایک میڈیکل سٹوڈنٹ جو اپنی نائنٹ سے شروع کرتا ہے تیاری اور ایم بی بی ایس کا فائنل اقزام دینے تک اپنے دس بارہ سال جندگی کے اس میں لگاتا ہے اس کو آپ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر سے ایک لائسنسنگ کے لیے پھر سے ایک اگزیٹ اقزام دیجئے یہ ایک مطلب یہ دو موہی بات ہو گئی ایک طرف آپ جھولا چھاپ بڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ڈاکٹر جو پروفیشنل بن رہے ہیں ان کو آپ ڈی مورلائز کر رہے ہیں ایک طرف آپ بندر کے ہاتھ میں اس طرح پکڑا رہے ہیں اور دوسری طرف پروفیشنل بندے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کام نہیں کریں گے تو ہیمارچل پردیش میڈیکل اف سرسنگ جو ہے این ایم سی بیل کا گھور بیروت کرتی ہے اور سرکار کو کہنا چاہتی ہے کہ اس این ایم سی بیل کو رد کیا جائے پردیش مہا سچیپ ڈاکٹر پشپیندر ورما نے سرکار کو گھیرتے ہوئے کہا کہ سرکار کے کتھنی و کرنی میں اندر ہے اور این ایم سی بیل سے ڈاکٹروں کے ہیتوں میں اندیکی ہوگی انہوں نے آروپ لگائے کہ این ایم سی آئی کو بھنگ کر نئے این ایم سی آیوک کا گھٹن پوری طرح سے اعلوک تانتریک ہے اس آیوک سے پچیس سدسچوں میں بیس کے نام سرکار دورہ بھیجے جائیں گے جس سے اس کی کارے پرنالی پر پہلے ہی پرشن چین لگ جائیں گے کیونکہ این ایم سی جو آئیوک بنا رہے ہیں اس میں آپ پچیس میں سے بیس میمبر تو آپ کے منونیت میمبر آپ بنا رہے ہیں تو یہ لوگ تانتر کی ہتیاں نہیں ہے تو کیا ہے اگر پچیس میں سے بیس میمبر چنکے آتے اور پانچ منونیت تب بھی ہم مان لیتے تو ہم نے کئی بار جو ہے ماننیا کندری سوسٹے منتریجی سے مل کے اس کے بارے میں آل انڈیا فیڈریشن آف گورنمنٹ ڈاکٹر ایسوشیشن کے تھروں ان کو میمبرینڈم بھی دیا تھا آئی ایم میں کے ساتھ مل کے بھی ہم نے ان کو میمبرینڈم دیا تھا لیکن کسی بھی جو بات کو ہے وہ مانا نہیں گیا ہے اور اس بل کو ویسے کا ویسا ہی پیش کر دیا گیا ہے ہم اس کا گھور بھی روت کرتے ہیں پردیش مہا سچپ ڈاکٹر پشپندر ورما نے کہا کہ بل کے لاغو ہونے کے بعد میڈیکل شکشہ کا نزیکرن ہو جائے گا اور کیبل پچاس پرتیشک چھاتر ہی سرکاری سیٹوں پر داخل آ لے سکیں گے انہوں نے کہا کہ بل کے کارن سواستے سیباؤں پر بھی اثر پڑے گا انہوں نے سرکار سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ سرکار ڈاکٹروں کے ریکپدوں کو بھرنے کے لیے قدم اٹھائے اور پورے دیش میں ایک سمان بیتن پدتی کو لاغو کریں اس بل کے پاس ہونے سے ایک تو میڈیکل ایڈیوکیشن کی پرائیوٹائیزیشن بڑھ رہی ہے کیونکہ این ایم سی بل میں صرف سرکار پچاس پرسنٹ جو پرساس پرسنٹ سیٹیں ہوں گی میڈیکل کی صرف ان پہ فیش نردھارت کرے گی باقی پچاس پرسنٹ جو منیجمنٹ کی طرف سے کیا جائے گا دوسرا نیچولی جو میڈیکل فسیلٹیز ہے اس کی جو سیوائیں ہیں وہ نمانستر کی ہو جائیں گی کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چھے منہیں کا بریج کورس کرا کے آپ ساڑھی تین چار لاکھ جو ہے وہ کمیونٹی ہیلتھ افسر رکھیں گے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں سرکار سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کرپا کر کے پچاس ہزار ریگولر ڈاکٹروں کی سیٹس نکالیے اور ان کو اچھی سیلری جو ہے پورے بھارت دیش کے اندر ایک سیلری ہونی چاہیے جو ہم نے مانگ کری تھی کہ پی پیرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے انڈیا میں تو ایک سیلری ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک ایم بی ویس کی سیٹ پہ دس دس بچے اپلائی کریں گے